بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علما اما آباد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزِ ہی ونفخِ ہی ونفسِ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان کول المؤمنین ازادو ایلاللہ ورسولی لیحکم بینہم ان یقولو سمینا واتانا و اولائکہم المفلحون سامین محترم ہمہ قسم دی ہم دو سنات تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بخش رانج بخش بہت ٹھیک لاج پال غریب نواز گوث آزم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر الا کلی شیئن قدیر فآل اللی ما یرید بہی جنا پترہ کو اٹھنا نہ ایک واری اٹھ کے باہر توڑ جو چلو چلو جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریف نہیں ازل تو کلہ ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گا درود و سلام امام الحرمین امین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واس تو صاحباب نے میرے تو قبل استاز العلماء شیخ الحدیث والتفسیر جماعت عظیم عالم دین حضرت حافظ عبدالغفار مدنی صاحب حافظ اللہ انہ دا بڑا ہی علمی بڑا ہی پرمغز ختم نبوت دے موضوع تے کتاب سنیں اللہ تعالیٰ انہ نسیت والی نبی زندگی عطا فرمائے اور مولانا عبدالرمان پٹوی صاحب نے بھی بڑا بے مثال خطاب کیتے ہیں سب دا بیان کرنا تساہباب دا سننا میرے دوستان دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاچ قبول کر کے سنے سارے اندھی نجات دا سبب بنائے کائنات دے اندر ایک ہستی ہے جدی ہر بات ساڑھے واسطے حرف آخر ہے مہدی مثال عموماً اس طرح دینا ہو نا بڑی توجہ دے نا گوڑے چھڑ دیو جرا سدھے ہوگے بہو میرے والا توجہ رکھو گائے جدو اپنے بچے نو جنم دے دیئے نا گاہاں انہوں زبان نا چٹ کے ساف کر دیئے بچے نا زمیدار کول بیٹھا ہوں دے ہوئی گاہ دے بچڑے نو ساف کر دے رسی پاکی انہوں کلے نا بند دے دے اوجڑا گاہ دا بچڑا ہے اٹھ دے 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 پھر اٹھ دے پھر دے دے چاند لمحے تو بعد وہ اپنے قدمہ دے کھڑا ہو جاؤ اوجڑی ہوئی لیے چار دیواری ہیں او دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاوہ موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی مانا لو اعلیٰ نسل دیاں نے اس بچڑے دی مانا لو زیادہ قیمتی لیکن زمیدار جتو گاہ دے اس بچے نو چھڑ دے او سو گاہ دے وچو اپنی ماں لب لئی دے او صدہ جان دے دے اپنی ماں کل جان دے کسے ہور گاہ کل نہیں جان دے اس رہی یہ نا بولو دے صحیح آپ کو ہوں ہاں کرو منو پتا لگے تو ہی جاگنڈ ہے ہونو صدہ ماں کو گیا نا اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جا طبیعہ دے وچو ہے لفظ اتباع کلمہ اسا ساریہ نے ایک کوئی نبیدہ پڑھے ہیں خواہ کوئی دیوبندی ہے خواہی لیدیس ہے خواہ کوئی بریلوی ہے اسا ساریہ نے کلمہ ایک کوئی نبیدہ پڑھے ہیں وہ دا نامے نامی اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کسے ہور دا کلمہ آسانی پڑھے جدو نبیدہ کلمہ پڑھ لیا ہے پھر کلمہ پڑھن تو بات سارے سامنے کئی پکڈنیا نے کئی ذاتہ نے کئی جماعتہ نے کئی مرشد نے کئی پیر نے کئی امام نے کئی مولوی نے کئی خطیب نے بڑے بڑے دروازے نے لیکن کلمہ پڑھن تو بات جنہیں پیگمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح مانے اچمنے ہیں وہ دنیا دیا ساریاں ذاتاں دنیا دے پیر مولوی امام دروازے پکڈنیاں جماعتاں سارا کچھ چھٹ کے وہ صدہ جائے گا تے محمد تے دروازے تے جائے گا صل اللہ علیہ وسلم جدہ ہوتے موٹی سرکھی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ جنہیں میری اطاعت کر لئی اور ڈریکٹ جنت چھ داخل ہوگی ان جنت لبنی ہے تے کدے دروازے تو وہ بولو دے صحیح یار کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی گالدی سمجھ آ رہی جو کوئی نہ بڑی توجہ ہونا میری گفتگون اسمات فرمان کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے اور وہ دے جنتی شرط ایک کے من اتانی داخل الجنہ جنہیں میری اطاعت کیتی ہو ڈریکٹ جنت چھ داخل ہوگیا یہاں مطلب ہے نبی دی اطاعت تو بغیر جنت ملنی بولیا جنہ وہ پرچا پرچا ہو جائے گا میں انشاءاللہ زمانت کرالاں گا تو آنی پریشان نہیں ہونا تو ہی مرنا بولنا ہے ذرا پتا لگے تو ہی جاگنڈ ہے ہن قرآن دیتیاں پا رہے آج توجہ اللہ نے کلے نبی دی اطاعت کے آتی اللہ و آتی الرسول یہ بھی کیا نا اطاعت کرو اللہ دیتے ہو دے رسول دی یا ایوہ اللہزین آمنو اتی اللہ و آتی الرسول ولا تبتلو آمالکم اے ایمان والیو اطاعت اللہ تبتلو دے رسول دی کرو اپنے آمال دا بیڑا گرک نہ کرو ولا تبتلو آمالکم عمل اوئیے نیکی اوئیے عبادت اوئیے نماز اوئیے صدقات و خیرات اوئیے حاج عمرہ اوئیے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور جس عمل تے جس نیکی تے نبی دی مور نہیں اللہ دی عدالت چو قابل قبول نہیں میں ایک مثال دے نا کاروباری بندے ہو زمیدار دیرے دار بندے ہو جدو کسے کو مال تیار کروائی دا پہلو کی دین دے ہو بولو دے صحیح کیو ہے سیمپل دین دے ہو نا او بیانہ نہیں ہو سیمپل دہی دا او کو زمین لگی ہے پھر بیانہ دہی دا اے سیمپل ہے بھائی میرا اے دے مطابق تُو میرا نا مال تیار کروائی ہونو سیمپل والا اے دے تو سوتر ودا دین دا کٹا دین دا تُو ہی مال لب ہوگی بولے آجے بولے آجے میں تو آڈی یہ دالے چھے فیصلہ رکھنا پہ تو ہی ماشاءاللہ سمجھ دار ہو سوتر تیرے سیمپل تو وچ جائے کر جائے تو مال بھی نہیں لیں دا پیمٹ بھی نہیں دین دا پیسے بھی نہیں دین دا تے اتو آواز کیا ہوندی یہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اوئے میں ہی ایک سیمپل پہ جائے سیمپل نمونہ آپ دی پوری زندگی ساڑھے واسے سیمپل بچپن آپ دا سیمپل جوانی بڑاپا سیمپل آپ دیا نمازاں آپ دے حج آپ دے سجود آپ دے رکوع آپ دا قیام آپ دے روزے آپ دے لیلو نہار آپ دے سفر آپ دے حضر آپ دیا دعاواں آپ دے اذکار ساڑھے واسے سیمپل نے اگر اوہ اذکار اوہ عبادات تو اسی ایک سوتر ود جاؤں گے تاوی قبول نہیں اللہ دے رہے میں تھوڑے عمال کرنے جے کٹ جاؤں گے جے پھر بھی قبول پھر ہی کوئی آواز ہونی جے عاملت الناصیبہ عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے ناصیبہ عربی دے اندر اس ڈاچینوں کیا جاندہ ہے جی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندہی ہے فرمایا عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے اوہ دے باوجود جہنم دا بالن بڑن گے کیوں انہ دے آمال نیکیان دے اتے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں ہوئے گو اگے آئیے نبی پاک دی اتباع اور اتاد دا حکم کیوں رب نے دیتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ انہ دا عدب احترام ساڑھے تھے واجب ہیں انہ دی جتی دی خاک ساڑھے ہیں کھانا سرم ہیں پورے قرآن چکیتے نہیں آیا کہ حضرت امام ابو نیفہ دی اتباع اور اتاد کرو حضرت امام شافی حضرت امام مالک حضرت امام احمد ابن حنبل کسے امام دی اتباع اتاد دا حکم کیوں نہیں آیا تو نہیں سوچے بھئی اس وجہ تو نہیں آیا سارے امام بول دے نے اپنی مرزینا جیڑا اپنی مرزینا بولے ہو دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی غلط ہی گے نا تے آمینہ دے لال دی تسا اتاد اور اتباع اس وجہ تو کرنی ہے ساڑھا محبوب بول دا رب دی مرزینا وما ینتی کوانی الحوائن ہوا اللہ واہ یو یوہا جیڑا رب دی مرزینا بولے ہو دی کوئی بات بھی غلط اے دعوت ہے یار سدھی جی سادھی جی قرآن دی دعوت ہے یہ دی مجھ کو والویں گے دے کوئی نہیں ان پیغمبر دی زبان جو جو نکلیا وہ حق سچ لا شک بلکل پاک میرے نبی دیا باتاں قرآن دیاں ایتاں بول دے نہیں نبی علیہ السلام دی زبان جو قدیچ اوٹ نکلیا نہیں بلکل پاک آئیے میں حدیث سنان لگاں سنن نبی دعوت دی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدہ سعودہ ایک یہودی نہ ہو جانگا ہے یہودی نو کہندے نے چلا میں تنو کر پیسے دینا میرے دھوڑے پیر و مرشد پیسے لے کے نال کیوں نہیں گئے انہوں یہودی نو کارکیوں لے جا رہے نے پینڈ والے ہو سولہ چکھ والے ہو میرے نبی نے پوری زندگی اپنی کمیز نو جیب نہیں لائی پوری زندگی آپ انہوں نال لے کے جا رہے نے آتے نو پیسے دے نہ اوٹ دے رستے جو ایک بندہ ملتا ہے ہندہ اوٹ کی نیدہ ویچے ہی ہندہ جی میں ہی نیدہ ویچے ہی وہ اگے ہو کے ہم وے میرے کو پیسے ڈبل لے لیں تو سودے تو مکر جا انہوں جو دو ڈبل دا لالچ دیتا اوہ یہودی جی اپنے پیرانتے ہی مکر جاں وے ہندہ محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا میرا سودہ کوئی نہیں ہویا آقا فرما دینے یہ تیرا میرا سودہ نہیں ہویا کہ تو پھر میرنا لیند کی جا رہے آئیں ہندہ جی پیسے کادے اوٹ دے جدو سودہ نہیں ہویا تھے پھر پیسے کیوں لیند جا رہے ہیں ہندہ گال تیری ٹھیک ہے سودے دا تینوں پتہ ہے یا منوں پتہ ہے ساڑے دعا تو علاوہ کسے نو نہیں پتہ تو اس راں کرنا اس سودے دا کوئی گواہ پیش کر جڑا گواہی دے تیرا میرا سودہ ہویا ہے میں تیرے کلو پیسے لن لازا اس یہودی نو پتہ ہی نہیں کہ دی گواہی کسے دینی ہے یا نہیں انہوں تے یقین ہے سا نو سودہ کر دیا کسے نہیں وے کھیا کنے گواہیاں دینی آنے پر انہوں کی پتہ سی نبھی دے پروانے آتے دیوانے آندا ایک گال بزار چکر دے پیا کہ تیرا میرا سودہ ہویا ہے گواہ پیش کر کولوں دی میرے پیغمبر دیکھ سہابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایسراں کولوں دی گزر دینے پہے وہ نہ دیکھانے چاہ واز پہ جان دیئے اس یہودی دی جدو کہہ رہے ہے گواہ پیش کر تیرا میرا سودہ ہویا ہے حضرت خزیمہ گواہ پس ہوں دینے آنکہ یہودی نوان دینے اللہ دے رسول نو نہیں پوچھیا سونیا تھو آڈا سودہ ہویا ہے کہ نہیں ڈریکٹوس یہودی نوان دینے آندے نے دس کی آنے آندا جی تھو آڈے نبی کہیں دینے میرا تیرا سودہ ہویا ہے میں کہیں نہ سودہ نہیں ہویا میں کہا جی کوئی سودہ ہویا ہے تیگواہ پیش کر خزیمہ کی آندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر خزیمہ آندے نے دس یہودی نو کہیں دینے کیڑے چوک کیڑی کچھاری کیڑی عدالت دے اندر گواہی دینی ہے میں دینا کہ تیرا تے میرے محبوب دا سودہ ہویا ہے تو چوٹھے میرا نبی سچائے جدو انہی گل گئی نا آقا علیہ السلام گواہی انہیں دے دیتی انہیں پیسے لے یہودی ٹور گیا ہے تو میرے نبی نے ایسرا کر کے خزیمہ نو کندے تو پھڑ لیا ہے فرمایا خزیمہ منو سودہ کر دی ہم ویکھیئی اللہ دے رسول نہیں میرے کو تزدیق کی تیا اللہ دے رسول نہیں تے فرائی ٹی وڈی گواہی اہمی دے چھڑیا خزیمہ دینے محبوب جی تُسی فرمایا اللہ ایک کے اسی رب نو ویکھیئے وہ بولو دے صحیح کو پتا سمجھ آ رہی جہے تُسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیئے سونے آسی رب نوی رب منہ ہے تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منہ ہے تُسی فرمایا دنیا تو مرنے اسی کیا مرنے تُسا فرمایا قبر چاہ عذاب ہونے کیا ہونے کوئی عذاب ہوندہ ویکھی آتے نہیں تُسی فرمایا قبرانچو اٹھانے رب نے اسی کیا اٹھانے کوئی بندہ اٹھتا ویکھی آتے نہیں یقین ہے جدو تھوڑی زبان نبوت جو سنے ہیں تُسی کیا مدانِ محشر بپا ہونے اسی کیا ہونے تُسی کیا سورج سوانے زیتے آ جائے گا اسی کیا بلکل آ جائے گا تُسی کیا قبرانچو کئی لوگ اٹھنگے مختلف ہونا دیاں ہونا دے حالات ہونگے آسا کیا ہونگے تُسی فرمایا جنت وی ہے اسی جنت ویکھی نہیں ساڑا یقین جنت ہے تُسی فرمایا جہنم وی ہے آساڑا یقین جہنم اے ویکھی نہیں سونے آپ پورا دین پوری شریعت تیری زبانِ نبوت دی وجہ تو منی ہے یہ تھے بھی سعودہ کر دیا میں توانو ویکھیا نہیں لیکن میرا یقین ہے جہان گلت ہو سکتا ہے محمد دی زبان گلت نہیں ہو سکتی جہان گلت ہو سکتا ہے نبی دی زبان بولے آجے بولے آجے گلت نہیں ہو سکتی ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسد قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسد قرآن کسے ہوردہ بیان چنگا لگ دی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا آفلک سجدہ ہی نہیں جو میرے نبی دی زبان جو نکلے ہے اوہ پینڈ والے اوہی دین ہے جو نبی دے سینے تھے اترے ہے اوہی دین ہے باقی سب نہ دین ہے اوہ دین جیڑے مکمل ہو چکے ہے آج تو چودہ پندرہ سو سال پہلے میدان ارفات دے میرے آقا اٹھنی تے سوار میں خطبہ حجہ تلوی دائر اشاد فرمارے میں نو سل حج داس ہجری جمیدہ دینے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجہ تلوی دائر اشاد فرمارے میں سوالاک ڈیڑھ لک سے آبادہ سامنے جم گٹھے اتوہاں و جبریل آگے میں آن کے آندے نے سونیاں اعلان کر دے ہو آل یوما اکمل تو لکم دینکم آل یوما اکمل تو لکم دینکم واعتمم تو علیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دینہ سونیاں آج دے دین اسی توہاں دیتے اپنے دین نوں مکمل کر دیتا ہے ہون دین مکمل ہوگے جیڑی چیز مکمل ہوئے ہے گلاس ہے انہوں پانی دا پر دیو مزید وے چپاؤ گے تو بار ہی دھوڑنا ہے وہ ضرورت ہے برتنجو پر یہاں گے چیز ہی لوڑا ہے ہون دین مکمل ہے اکمل ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دین مکمل کر دیتا ہے نعمت رو پوریہ کر دیتا ہے جو دوئے ایت اتری نبی نے ایسرا انگل اٹھائی آسمان اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد اللہ جی تسی گواہ بن جو تسی گواہ بن جو چوتھی دفا کیا مدان ارفات دے سیابیو تسی بھی گواہ بن جو اللہ کادی گواہی اللہ تیری گواہی ہے جویں تو مرت دین نازل کیتا ہے شریعت نو میں من وان اووے سے آباتک پوچا دیتی ہے نام ہے دے جو وعدہ کیتا ہے جو نہ کٹا کیتا ہے ہون اکل مند دناب بندے بیٹھے اور دیرے دار زمیدار جس نبی دے سینے دے پورا دین اترے ہے پوری شریعت اتری ہے وعدہ کٹا کرن دی اجازت رابنے اس نبی نو نہیں دیتی مولوی تینوں کیویں دے جڑی وہ بولو تھے صحیح کیو ہے آجی یہ جویں مرضی پہ وعدہ کرے کٹا کرے جویں مرضی اے دروں میں دین چھے شامل اے دروں میں تندال پچھے لیبل آئے یہ بیٹھے حسنا ہے یہ پتہ نہیں بیٹھے حسنا کی تو کٹ لئے یہ مولویین نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بدت گمرائی ہے ہر گمرائی جہنم دا گرہ ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرما دے نے جنہیں مسے نفذی دے امام اور خطیب رہے نے فرما دے نے مدینے دے لوگو جنہ بندہ اسلام چھے بدتنوں ایجاد کر دے پھر وہ کہیں دے بیٹھے حسنا ہے اصل دے اندر اس بیٹھے دا عقیدہ ہے وے معاذ اللہ محمد نے ساڑھے تک دین پچان لگیا خیانت کی تی ہے پورا تے اسی کرنڈے پہلو دین پورا نہیں نبی نے پچایا ماذ اللہ پہلو پورا نہیں پچایا رب کی کہیں دے نے اسی پورا بولو دے صحیح اسی پورا کار چھڑے ہے دین پورا ہو گیا ہے اور میرے بھائی دین ہوئی ہے جو آپ تھی زبانے نبو اچھو نکلی ہے ماجدہ دو دو چھو نم ہودے اندر سولان چکھ دے نلکے آندہ پانی پا دو دو خالص رہے گا بولے آجے نا مسجدیاں ٹوٹیاں دو پا پھر تے خالص ہی ہے نیر دا پالو پھر بھی نہیں خالص بول دے نہیں چلو ڈیو مرینڈا پیپسی کوگ پا لئیے پھر بھی نہیں خالص زمزم پالو کیوں زمزم کیوں پایا نہیں خالص زمزم نہ لو اچھا دے کچھ سچا پانی کائنا چاہے پھر زمزم پایا دے خالص ہی رہنا چاہیے وہ بول دے نہیں نہیں ملاوٹ ملاوٹ یہ جنیوی پاک ہوئے اور لوگوں دو دو اوہی خالص ہے جرا مجدے تھنا چون ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جرا محمدی زبانے نبو اچو ڈریکٹ نکلے ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ مالا کامجرہ گلتے اللہ مالا ایک کوئی جنہ جنت البقی جسا ہوں گیا ہے تو دجا تو ہاں اشتہار تھے بڑی وڈی کھاچے ماری ہے میرا نام اچھوڑ ڈالائش رہا ہے تے شیخ الادیز مولانا عبدالغفار صاحب دا نامتے چھوٹا جلائش رہا ہے منو دے ویسے ہی شرمشاری ہے کہ ایک استاذ العلمان جماعت دے بہت بڑے عالم دین ایمیں نہیں کرنا اگوں تو ایمیں نہیں کرنا گالدی سمجھ آ رہی جی میرا نام اتھے ہونا چاہی دا ہی انا دناوے چونا چاہی دا اصل چیز ہے کیونکہ وہ مرنو ٹیر عالم نے استاذ نے میں تو انہ دی جتیری خاک ورگا دی اس واسے میرے بھائیوں اس بات دا ذرات تحان رکھیا کرو بندے تو ہی نوے نوے لگ گئے ہو نا قرآن اپنا پروگرام اس واسے میرے یار نے بیلی نے اپنا کی نا پائی ہمزہ پائی اللہ تعالی نے جوانی چی برکت عطا فرمائے نا دے رزق چی برکت ہاں جی محبت بہت کر دینے نا اس واسے تو ان محبت نے اندر غلوب نہیں کرنا اگے ناگ جائی بزرگانہ خیار رکھنا چاہی دا توجہ ہے نا سارے اللہ اما ایک کوئی سی ہوتا ہے نا احسان لے اسے ہی سی ہو جنت الوکیس ہوں گے ہیں اسی خادمہ جماعت دے مسلح کہلے حدیث دے وکیل درہ توجہ فرمانا میں بات کی کر رہے ہیں آمینہ فرمایا لوگو دین او یہ جواب دی زبانِ نبوت جو نکلے ہیں خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے ایک آمنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کندک دوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ امبیاد اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوکو سولو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اے اللہ پاک دی تیسا نو دین کامل انو ودان کٹان دی لوڑ کیے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کیے فتوے جے کندک دوری چو ویکھڑے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے اور جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دھئی جمان دی لوڑ کیے جدو پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کیے جڑے آپ مانگ تو نہ کول جا کے سنو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کندے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کیے آنا حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کیے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہین سولہ چاکندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے آنا آنا ایک مردہ قبر چو نہیں باہر ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کلو لوان دی لوڑ کیے ہاں قبر جنت دوزگ دا گڑا ہند ہے اے فرمان پولان دی لوڑ کیے دوزگ پہ آنو کسے نہیں کھان دینا انو پیچھو کلان دی لوڑ کیے جنت ویچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انو پیچھو بگان دی لوڑ کیے جس جنت ویچ کھانا جائے پیچھو اس جنت ویچ جان دی لوڑ کیے سونا لباس سلوار کمی سا ڈائمیں پینٹا پوشٹا پان دی ہاں عمل پہلے آتے ہو جیتے بڑی گلے پسروری اوے نوے مسئلے بنان دی لوڑ کیے کسے مولوی دی بات دین نہیں کسے مفتی دی بات دین نہیں کسے علامہ دی بات دین نہیں کسے امام دی بات دین نہیں اور دین ہوئی ہے جڑا عرشتوں جبریل لے کے محمد قلب اترتے آیا ہے تے دین ہوئی ہے جو نبی دی زبان نبو اچو نکلے ہیں کھونے تھے میں ایک مثال لگا دے بڑی توجہ نہ گال سننا لی کتاب الیمان صحیح مسلم پہلی حدیث ایسرہ سے آبادہ جمگٹ ہے مسجل نبی فول لے نبی علیہ السلام بیٹھے نے باروں ایک بندہ آیا باروں انہیں نہ چٹے رنگ دے کپڑے پائے نے تے والو دے کنادیاں لوان دے برابر نے تے بڑا خوبصورت ہے تے سفر دے اسرات بھی کونی سے آبانو پھلانگ دا ہویا آنکہ نبی علیہ السلام کو بیہ گیا تے اپنا گودہ انہ پیغمبر دے گوڑے نہ لالے ہے جنہیں اتاہی آ دیا لائے جب ہی دا اینے بیٹھے ہیں تے ہندہ جی اسلام کی چیز ہے آپ نے فرمایا بھی اسلام ہے وِشَادَتُ وَاللَّهِ الَّهِ لَلَّهِ وَتُقِيمُ السَّلَاةُ وَتُقِيمُ السَّلَاةُ وَتُقِيمُ السَّلَاةُ ہندہ صدق تھا بلکل تو سچ کیا پھر ہندہ جی ایمان کی چیز ہے آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی ہندہ صدق تھا تیجہ سوال کرتا ہے آپ نے تشریح کی دیا چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کا دو آئے گی آقا فرما دے سوال کرنے والے نومی نہیں پتا قیامت کا دو نہیں ہے جدے کولو سوال کرنے پتا ہے نومی کو نہیں قیامت کا دو نہیں ہے پنجوا سوال کرتا ہے آندہ جی قیامتیاں نشانیاں کینے اے سنکے آندہ سدکتا نبی نے قیامتیاں نشانیاں دسیاں آندہ سدکتا اٹھ کے چلا جاندے باہر مسے نوی دے گیڑ دے قریب پہنچ دے سی آبا نو آقا فرما دے نے اے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ سائل نو دوبارہ بلا نو آستے سی آبا مگر دور دے نے اے مسے نوی دا دروازہ کراس کر کے باہر اندے تے جدو سے آبا مگر بار جاندے نے اگو بندہ گیب ہو جاندے سجے کھبے وے کے اے بندہ کوئی نہیں نظر آیا آندہ نے محبوب جی اے اسلا انہیں دروازہ کراس کیتے ہیں اگو بندہ گیب ہو گیا ہے بڑا لبے ہے نظر نہیں آیا فرمایا جاندے ہو کون سی اللہ رسول حسینی جاندے کون سی یا انوالا فرمایا زاکہ جبریل جبریل آیا کدی مرضی نہ آلے آیا بھی وی لہکے وے آیا بھی مسے نوی دے ویچے آیا بھی عربی بول دا آیا بھی بشریتہ لباتہ اور کے وے انہوں نے چاہی دا سی نبی پاک دے کول کھلوندہ وہی لہا کیا ہے ایتھے کھلوندہ کول دے وہی ڈریکٹی سے آبا رو سنا دے اللہ یہ بار بار اللہ رسول کو اس سوال کیوں کرتا رہے ہیں بولیے کیوں کرتا رہے ہیں پوچھو علماء کرام مفتیہ نے ایزام سی جبریل دا اے عقید ہے پاہ میں اسمان تو وہی لہا کیا اگر میں وہی ڈریکٹ بیان کران گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچو کیسے آبا تک نہیں جانی ہون جبریل دی بات اللہ دی وہی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے نہ کسے مولوی پیر امام دی بات دین دوے منہ جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے آہ میری مسلک ہے میری دعوت ہے ایسا اڈا پیغام نہیں کسے پیر تی بات دین نہیں کسے امام تی بات دین نہیں کسے گدی نشین مرشد رہ پر تی بات دین ہاں وہ دی بات دین منانگے وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوگی اگر سانو منوانا ہے مور مدینے سے لے گیا باقی اگر کوئی اپنے کولوئے تھے کچھ کارکے دین بناندہ ہے بھئیو دین نہیں آئیے میں تو انو ایک بڑا ہی اہم واقعہ لگا سنا حضرت عمر دی ادالت لگی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وقد خلیفہ نے ایک بندہ آگیا ان کے کہیں نہیں عمر جی اے منوانا ایک مسئلہ دا سیا جی فرمایا پوچھ میں کی مسئلہ ہے آندھا جی جدو حاج کر لی دیا عورت نے بھی حاج مکمل کر لیا اور لگیا توافی الویدہ کر دینے حاج جدو نکل دینے حرم چورا مکہ انو چھڑنا ہوندہ ہے توافی الویدہ کا اس عورت نے بھی توافی الویدہ کرنا ہے تو انو مقصوص ایام شروع ہوگی مقصوص ایام سمجھتے ہو نا جنہ ایام چورا نماز نہیں پڑھ سکتے تو انو عمر جی وہ توافی الویدہ کر کے آئے بی بی یا کرن تو بغیر حضرت عمر اندھ نے اتھے ہی رہے مقصوص ایام تو فارغ ہوئے توافی الویدہ کر کے آئے وہ بندہ کو آندھا ہے نبی دی حدیث ہے تواف کرن تو بغیر ہی آجی حضرت عمر نے ایسرا ہوتے فرماڈ لگے جدو تم میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے انو حدیث دا علم ایسی آندھا ہے ہان جی جلاد انو کیا کوڑا لے کے آوے وہ کہنے لگا جی کوڑا کی کرنا جی ایتے انو سزا دین لگا انو سپندے دا کو جواب سنیا جی آندھا جی تساں اپنی کیاس رائے اکل نہ جواب دیتا ہے کو بی بی مقصوص ایام تو فارغ ہوئے توافی الویدہ کر کے آئے تی میں تو انو نبی دیدی حدیث سنائیے کہ آقا نے صدی بات ہی کہیے آقا فرما دے رہے انو تواف دی کوئی لوڑ نہیں ہو وی آجے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو تی اپنی کیاس رائے اکل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو تی میں انو حدیث سنان دی میں تو کوڑے مار رہے ہو حضرت عمر فرما دے رہے ہیں میں تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن تینو میں کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیر کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لینڈ کیا ہے تو سمجھ آئی جے کوئی نا تو محمد دی حدیث تیر کو موجود ہے پھر تو عمر دے دروازے تے کی لینڈ آئیں میرے عمر نے مسئلہ نوی دے ممبر تے چڑھ کے اعلان کر دیتا ہے مدینہ دے لوگو جدے کل حدیث نوی دی موجود ہوئیں عمر دے دروازے تے فتوہ لینڈ واسے آئے گا میں انہوں مدینے دے چونکاں چرائیں آنچ لٹا کے میں کوڑے مار آنگا آج میرے عمر زندہ ہوں دے اکاڑے دے کھمے آتے مولوی ٹنگے اونے زن اے بول دے نا اے نانو دی سناو تے آن دینے جی تقلید دے اندر ہدایتے قرآن کہندہ ان تو تی اوہو تاہتا دو اور دنیا دے لوگو نبی دی اطاعت کروگے حدیث پا جاؤگے حدیث نبی دی اتبا دے اندرے پیغمبر دی اطاعت دے اندرے اللہ 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 انما کانا قول المومنین ازادو اللہ ورسولہی لیاکم بینہم اے اکولو سمینہ وا اتانا اسی سونوی لے اسی مانوی لے اے تھے سوچندی لوڑی نہیں جیوے قرآن برحقے اے وے حدیث بھی برحقے جیوے قرآن لارے بے اے وے میرے نبی دی حدیث بھی لارے بے جیوے قرآن چھو کوئی شک نہیں اے میں حدیث بھی کوئی شاک نہیں قرآن لے کے اون والا بھی جبریلے قرآن بھی نبی دے قلبے اترتے نازلوئے سولہ چک والے قرآن بھی منظم من اللہ قرآن دا منکر بھی کافرے حدیث دا منکر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن خودِ کولک بندہ آندہ جی ایتو آتھ کٹے آ جائے اے دیتیت کی نیئے حضرت عمر آندہ نے پنجاہ اوٹھے کنے توجہ ہے جی نا سارے ہندی آندہ جی انگوٹھا کٹے آ جائے دیتیت کی نیئے فرمایا پندرہ اوٹھے اے انگل کٹی جائے دیتیت کی نیئے فرمایا داس اوٹھے اے انگل کٹی جائے دیتیت کی نیئے داس اوٹھے آندہ جی اے انگل کٹی جائے دیدیت کی نیئے نو اٹھے اے چھوٹی انگل کٹی جائے دیدیت کی نیئے چھے اٹھے کینے ہو گئے پنجا پورے ہو گئے ایدھر میرے الوے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسرا پنجا چھاپی ہے ایتھے پندرہ لکھے دا سے دا سے نو چھے تھلے مور لائی آج تو بعد بائی لکھ مربع میل دیاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق دے مطابقی ہوئے گا کاسد پہنچ دے میں ایک کاسد مصر دی عدالت پہنچ دے میرے عمر دا فتوہ لے کے جدو جاجنے ہمیں فتوہ پڑے آئے نالی کرسی ایک میرے نبی دے صحابی دی ڈٹھی ہے وہ دیتے میرے نبی دا ایک جریل القدر سے آبی ہے جدہ نا آف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جاج پڑ دے پیا نالی نظرہ پہ گئیاں آدھے نے دا سے کیے جا جاند ہے لیٹرے عمر فاروق دا فتوہ ہے اے فتوے دے مطابق فیصلہ کرنا میرے نبی دے صحابی نے جدو فتوہ پڑے آئے ایدہ چیرہ سرخ ہو جانگ ہے اکھانچو آنسو آج آن دے میں چیرہ سرخ ہو گئے ہے اٹھ دے نے جلدی دے نال کوڑا لیں دے نے مدینہ آج آن دے نے میرا عمر ایس رمب سے نبی دے کچھے سینج بیٹھے آن کے سلام لیں دے نے آن دے نے عمر جی باقی گلہ باچ کرانگے اے فتوہ تو آدھے جی میرے سینج تیرے نے میرے نے مور بھی میری ہے آف گال کر کی کہنا چاہنا ہے آن دے نے انگلہ دی دیت تو مقرر کی تی ہے انگوٹھے دے پندرہ دوں دے دس دس ایک دے چھے ایک دے نو جی میں کی تی ہے فرمایا عمر میں حدیث اپنے کنانا سری جی پنجا انگلہ دی دیت برابر ہے ہر انگل دے دس اٹھنے تو انگوٹھے دے پندرہ ایک دے نو ایک دے چھے لکھے نے اے عمر تو کونے دیت وعد کٹ کرنوالا میں تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا جدو عمر نے حدیث سنیے پیشانی تے پسینا آ جاندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیا اکھان چوانسو آ جاندہ نے قاتب بن مگوائے فرمایا عف منو حدیث دا علم نہیں سی قاتب بن مگوائے مگوائے حضرت عف دے کولو حدیث لکھوائیے اسے ہی پیچ دے پنجہ انگلہ دی دیت برابر ہے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے انتھلے عمر نوٹ لکھ دے نوٹ سنڈے کی امیر المومنی دا اے آج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق دے مطابق نہیں محمد دی حدیث سے مطابق ہوئے گا اے تکبیر اے تکبیر شاہر مصطفی شاہر مصطفی شاہر مصطفی کیا ہوئے گا کیا ہو فیصلہ ہوئے گا اے کولو سمینا و عطانا سنوی لے اے تے اچھی بولو مانوی لے اے مسلک ہے اے منحج ہے حدیث سے مقابلہ کسی دی اکل آئے میں نہیں مانتا یہ حدیث میری اکل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے مولوی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ حدیث کیا سا اور رائے کے خلاف ہے وہ بولو اے وی کیا جاند ہے نا بولو دے صحیح میں کوئی گالی نہیں دے رہا وہ دیبیہ دا مقامے نبی دے سے آبا پہنچے سفر تیہ کر کے حرام بننے نے اگر وہ مکہ والے ہیں کیا ہاں نہیں عمرہ کرنے دینا نبی علیہ السلام فرما دے رہے عمر جاہی آرہو نہ چلے آرہو سمجھا توجہ 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 تیہ انہوں کیا بھئی یہ سانو بیعت اللہ دا تواف کرنے دے نا حرام بننے نا حضرت عمرہ دنے جی منو نہ پیجے آجے کسے گال کی تھی میں بندہ ٹفا دے نا پہلی نا لو اگلی وجہ نہیں ہے منو رہن دے میرا تگیئی انہوں دا اے ٹکڑکا چل دے حضرت عثمان جنے نا یہ بڑے حلی متباہ انسان بردبار نے کو بندہ اچھی بھی بولنے گرم نہیں دے انہوں پیجو حضرت عثمان جو پیجیا نا مکہ دے اندر سارے ری سدار حضرت عثمان دے سا کہاں لگے آہ عثمان بھی بیت اللہ دا تو تو آف کرتے انہوں کی نہیں روکنے صفا مرواضی سائی کر حضرت عثمان کی آنے نے سرکار جے نہ ہو من میں نہ تو آف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مرسا سرکار جے نہ ہو من میں نہ تو آف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مرسا کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سہنے مصطفیٰ دا عرش پری تے چرچا عثمان باہ یادا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکار کر دیتے تے حدیبیہ دے مقامتے سہابان دے نے عثمان نے تواف کر لیا ہوئے گا سائی کر لئی ہوئے گی آقا فرمان دے نے میرے سہابی ہو عثمان مرسکتا ساڑے تو بغیر بیت اللہ دا تواف نہیں کر سکتا افواما پھیل جانیہ نے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر حدیبیہ دے مقامتے نے حدیبیہ تو مکہ چالی کلومیٹر ہے میرے پیغمبر فرمان دے نے آؤ میرے آتے بیعت کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکیچ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی مولیے میرے پیغمبر نو پتہ ہی نہیں مکیچ عثمان زندہ کے شہید کر دیتے گئے نے ذرا توجہ کرے آجے ہاتھ نبی دے اتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہون دے اتے میرے عثمان دا اتے میرے عمر دا ہاتھ ہون دے اتے علی طلحہ زبیر چودہ سو صحابہ دے ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آئے عرشات و رب کہیں دے نہیں نما یو بایون اللہ سوڑے آئے نا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی نا میرے ہاتھ تے کیتی نالی دلائے فوقائی دیم سوڑے آئے نا دے اتہان دے اتے میرے شان دے رب دا ہاتھ ہونہ ادھر میرے الوے کو اللہ دے اتہان دے درمیان آ جانو جہنم چھے جا سکتے نہیں بولیا یہ نا ہے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہ دے ہاتھ اے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے روزہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو اوپر و رین انا دے دشمن نئی مقام انا دے دشمن نئی مقام انا دے دشمن تارہ تک بھی شان مصطفی شان عبو بکر ستی شان عمر فارود شان عثمان زنورین شان علی حیدر کرران شان زہابا انہ درہ گوھر کرو قرآن آندہ ہے کہ جیڑے نبی نو دی کشتی جب آگئے ہو تے جنتی نے تے جیڑے نبی دے روزہ ہی ساؤں گے او بولو دے صحیح اونا دے بارے شاک کر دے او لانتی ہو کہ او جنتی نہیں جیڑے نبی دے روزہ ہی ساؤں گے اونا دے جنتی ہو اونا دے کوئی شاک کے آج ایک نوان شوشہ چھڑے آئے میں آرہے آسان دے منو ویڈیو آئیے ایک بی بی نو میک اپ کرا کے انہوں کوڑے تے با کے نا تے لے جارے ہیں تے اندھرے حضرت امہ عیشہ صدیقہ جا رہی ہے اے ملاد دے موقع دے ہوتے انہوں نے ایک بی بی پی لے سال ایک بی بی نو ملتان جو میک اپ کرایا تے کیا جنتی ہو رہے او میں کیا کیون دی ہو رہے جنہیں چوک جو بیٹھی ہے جنہوں سارے ہی ویکھن رہے تے آج ایک لانتی عورت نو او دے تے گستاک دا پرچا جڑا گستاکی دا درج کیتا جانا چاہی دے جنہیں کام کیتا ہے انہوں کیفر کردار تک پچھانا چاہی دا لانتی ہو پیغمبر دی عزت کوئی عزت نہیں نبی دا حرم کوئی حرم نہیں ماں اعشاہ تے اتنی بردے دی پباندھنے کہ جدو نبی علیہ السلام تے مو بکر دی قبر سی نر او زیر سول چاہی اممہ جی فرما دیا نے میں بغیر پردے تو جان نہیں سا تے جدو حضرت عمر دی قبر بنی ہے پھر اممہ جی عیشاہ پردہ کر کے جان دیا سا نر عمر دی قبر کو بھی ماں اعشاہ نے پردہ کی تا پھر لانتی ہو تُس ہی آج ایک بی بی تو پھر تھر کے کوئی لوفر قسم دی چول قسم دی انہوں تو ماں اعشاہ کو ہم نا جلے تو انہوں شرم نہیں آئی ہی آنے جی آئی یہ نبی دا ملاد من آیا جان لے ہاں میرے کوئی ویڈیو موجود ہے جنہیں لینی ہے میرے کوئی بات چلے لے آج میں شرمی دی ہاتھ نہیں او ماں اعشاہ جیدہ چیرہ کدھی آسمان نے نہیں دیکھیا ماں اعشاہ سیر تو ننگیاں نے کارتے اندر جبریل باہر دروازے تے کھڑے نے آقا فرما دے جبریل اندر نہیں ہوں دا سونے ہاں ماں اعشاہ دا سیر ننگیاں پہلو سیرتے کجو جی دا حیاء فریشتیان دا سردار جبریل کرے تو ظالمہ دا حیاء ہی نہیں کر دا دا لے مومنہ دی ماں اعشاہ ماں اعنی کری دا کدھی اپنی ماں نوی کے کھڑے تھے بٹھا کے تھے ذرا بزار تھی سیر کرانا اپنی بیٹی نو کرا اس طرح پیغمبر دی کوئی قیلت نہیں نبی دی کوئی عزت نہیں یہ ڈے ڈے لانتی قسم دے کام کردے نے اللہ اعنیٰ نوہ حدایت نصیب فرما میرے بھائیو ماں اعشاہ مومنہ دی بولو بولو جدی ماں ہے وہ بولو مومنہ دی ایک بندے نے آنکہ کیا ماں جی اعشاہ توانو فلاں بندہ جڑا وہ ماں نہیں ماندہ تو ماں جی فرما دیا نے میں مومنہ دی ماں وہاں کافران دی ماں نہیں میں مومنہ دی ماں وہاں مومنو تھوارڈی ماں وہ کوڑے تھے بٹھا کے بے پرد میں کب کرا کے بزار چھپاہ جائے قیامت قریب مہہ زمین کے انہی پھٹی آسمان کے انہی پھٹیا آئیے میں آخری بات کروں پھر بات مقامہ کیونکہ جمعہ پڑھایا جمعہ تو بعد فیر تقریب ہن فیر تقریب اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے ہن نبی علیہ الصلاة والسلام نا ہدا بیاد مقامتے نے ادھروں پتا لگ گیا مشرقین مکانوں کے سیابان مرندے بیاد کر لئیے انہا ایک کاپنا نا سفیر بنا کے پیجیا ادھرنا سوہے لے آندھرے جاؤ جا جلتی جا صلاح کر کے آ جگہ آندھے پیر کو ہوں گا ہے آقا فرما دے نے سوہل کی میں آیا ہے اے جی میں صلاح کرنا ہے آپ نے فرمایا تیری شرط کی ہے شرائط دست آندھر پہلی شرط ہے تو ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا آقا فرما دے نے ٹھیک ہے وی حضرت عمرہ آندھے نے اے شرط میری اکل دے خلاف تھی یہ حدیث میری اکل کے خلاف ہم نہیں مانتے ہن اکل دا نا دین نہیں حضرت علیہ آندھے نے جے اکل دا نا دین ہوئے تھے اکل آندھے یہ پیر تھلیوں لگتا ہے پھر مسا تھلیوں کرو دین آندھا اٹھو کرو ہن دین دی مننی ہے اکل دی نہیں مننی اکل دین دے تابے ہوئے دین اکل دے تابے نہیں حضرت عمرہ آندھے نے میں بولن دی جرت نہیں نبی دے چہرے دا جلالت جمال نا آقا فرما دے نے دوسری شرط کیے آندھا جی دوسری شرطے جے مکہ و مدینے بندہ آئے گا انہوں تُسا فوراں واپس دینے تے جے مدینے و مکہ ٹور گیا ہاں واپس کرنا آقا فرما دے نے بھی ٹھیک ہے شرائط ہے ہوئے ہیں میرے نبی نے سلانہ میں تے سین کی تے انہوں گے لہا تم ہی سین کر انہیں سلانہ میں بکھے ہیں اے آندھا جی میں سین نہیں کرنے فرمایا کیوں ساریاں شرطہ تیریاں منہیاں نے آپ نیتے منوائی کوئی نہیں تو سین کیوں نہیں کرنے آندھا جی اتے محمد الرسول اللہ لکھے ہیں تو آڈا ساڈا رہو لائیے اسی تھوانو محمد بن عبداللہ منے ہیں محمد رسول اللہ منے ہیں ہی نہیں اے جے رسول اللہ من لئیے لتا بہانا فرسانو تھوڑی اتبا کرنی پہے گی تھوڑے پچھے چلنا پہے گا اے مسلمانو اے لے حدیثو بریلوی بھائیو سنیو سارے سن دے ہو بھئے انہوں پتہ رسول اللہ من لے آئے دے پچھے چلنا پہنے ہیں پر مسلمانہ تے نو کیوں نہیں پتا تو رسول اللہ بھی منی جانے ہیں تے نبی دی مخالفت بھی کری جانے ہیں اور ماشاءاللہ جنہاں نے داریاں منائیاں نے رسول اللہ نہیں مان دے پوچھو اے نا نو آنکھ اندے ماننے آئی نبیلوی رسول اللہ کیوں نہیں ماننے مان دے لے کر پھر مان کے بھی یہی داریاں منانے کافرانے رسول اللہ منے ہی نہیں ہوں نے کہا پھر تیرے پچھے چلنا پہ انہوں نے دی اکل تے فاہم و فراست تے گھور کرو ہے کافرے گالک کی نہیں اچھی کر دے پھر آقا فرمانے نے اتو نا محمد رسول اللہ علی مٹا دے حضرت علیہ آنے نے میرا ہاتھ وڈیا جا سکتا ہے میں رسول اللہ علی مٹا سکتا ایسی کیکان دے نہ لے کے نویدہ اتو چھوڑیاں نہ کٹنے آ آمیر کو وڈیو موجود میں اتے کیکتے نان لے کے مولوی چھوڑیاں نہ کٹ کے لوکانوں کھوان دیا مولوی تو مرنے ہی گیا تے نباش نہیں پہ گیا نبی دے نان دے اتے چھوڑی چلان لگیا آقا نے پھر کے اتے لکیر پیری سلا ہو گئی حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمج ابو بکر یار اکیویں دی سلا ہو یہ ساریاں ہونا دیا منیا نے اپنی منوائی کوئی نہیں چلان اللہ دے نبی نے دو میں جانے کٹھے ہوگے گال کری ہے ابو بکران دے عمر میں گال نہیں کرنی فرمایا کیا ہوں فرمایا عمر ہو ورسول اللہ اللہ دے رسول نے پائی میری جرت نہیں حضرت عمر نبی پاہ دے خیمج عمر کی میں آیا ہے اللہ رسول ہی آکتے ہیں آکتے ہیں مشرقین مکہ و باطلتے ہیں انہاں نہ لڑتے ہیں ایسی مارجہی کتھے جانگے جہنم چو کتھے جانگے جہنم تو پھر ایڈی لیف کے سلا کرن دی لور گا آقا فرما دے ہیں عمر انہی رسول اللہ آندہ نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ہی دے رہو نا تے نالے عمر کان کھول کے سن لے اے سلا میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں ارش والے دی مرضی نہ کیتی یہ حضرت عمر آندہ نے میرے پینا تھلے اور زمین نکل جان دی یہ زمین اس مہندہ کلابہ ایک کو جان گا ہے میں کیا عمر تو بڑا وڈانے ارمار بیٹھے ہیں کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی اکل پیش کر دا رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی کیاستے رائے پیش کر دا رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتوہ تے کول پیش کر دا رہے ہیں حضرت عمر آندہ نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چی حصہ لے آئے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے اے لوگو اے میرا مسلکتے دعوتے اے میرا منحجے اگر نبیدی حدیث دے مقابلج عمر دا کول نہیں چل سکتا میں امام دا کول کی میں چلن دیا نبیدی حدیث دے مقابلج عمر دیکھ کے آسرائے اکل نہیں چل سکتی میں آج کسے دیکھ کے آسرائے اکل حدیث دے مقابلج کی میں چلن دیا نبی دی حدیث دے مقابلہ عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا میں مولوی امام دا فتوہ کیویں چلن دیا پھر مننا پئے گا جتے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول کے آسرائے سارا کجھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرہ دیتا جائے گا اَن يَكُولُ شَمِنَا وَاتَانَا نبی دیکھ سیا ابھی نے سونے نہیں موٹھی پائی آقا نے لاغ ہے سور شڑی مصر نبی چھ تین دن پائی رہی کے اسے ابھی بیکھی آئی نہیں تیسانو ہر جلسے تو بات اعلان کرنا پہ جائے حدرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے ہاں جان دے ہاں کوئی نہ کوئی سوٹر لا جان دا جتی دا اندر آتی جلسہ شی تے نمپرانی کھڑی ہی نبی پائیں یہ تے تین دن انگوٹھی سونے نہیں پائی رہی ہے کہ اسے ابھی بیکھی آئی نہیں تے سیا ابھی اندہ جنہوں نبی نے لا کے سور شڑی تو ہی پھڑن دی گال کر دیو میں ادھر ویکھنا ہی نہیں اے آجے مسلمانی اہی حدیث سنائی ہے کو بیعث شروع کر دیں دے ہو حدیث نے سامنے جیناں بیعث کر دیا نا وہ بندہ مسلمان نہیں اپنے ایمانتہ فکر کرے حدیث آگئی ہے بس منو آئی اقول اس میں نہ آتا سیا ابھی نے پھڑی بھی نہیں انہیں کہا ہم گوٹھی ہے نہیں قیمتی نہیں جنہا نبیدہ اگم قیمتی ہے خرائمہ لستی نبیدہ صحابی نے چکندیاں تک وال نے تیمد گٹیاں تو تاں ہیں ترناٹ چودری ہے بدینے دا دا چودری جنہوں پھنے کا چودری آنے تیمد گٹیاں تو تنے رہیتے ہیں سیاہ باج آقا بیٹھے نے شادی نواز فرمایا بھی خرائم بڑا چنگا بند ہے اگر دو کم کر لے تو دے ورکا چنگا ہی کو نہیں ایک وال کرنا دیا لوہا دے برابر لائے دو جا تیمد گٹیاں تو تاں کر لے دو برکا چنگا کی رہے ایک سے آبی نے جا کے انہوں دا سے ابھی تیرے بارے چلنا دے رسول نے آنے فرمایا یہ دے کول پئیسی چھوڑی چھوڑی بھٹکے نے پچھونا ایس روک دی پھیری کرنا دیا لوہا دے برابر وال تیمد گٹیاں دو تھا دے مزے نبیدے مین گیرچ کھلو گیا اللہ رسول نے چنگا لگنا نا آقا فرما دے رہے تو اگے بھی چنگاز ہیں ہونویں کیوں این اکولو سمینا ہوئے آیا جے مسلمانی یار مزا دتا ہے نا ان میرے کینٹا کھپندہ فیدہ ہوئے تو میرے تو عظم کر کے جائیں آئی تو بعد نبیدی سنت نال لیا کٹ کے نہیں سٹھنا مزا دتا ہے ساڈی سوئی ہوتا ہی رہنی ہے پھر جل سے سنندہ فیدہ بول دے رہی ہے اور کئی میرے بابے بھی بیٹھے نے جنہاں کترامی ہیں یہ رکھی ہیں اور چٹے والاں دا اللہ ارشان دے کر دا ہے ساڈا ایک بابا سی انہوں مو دے وات پہے تو نائنو انہوں انہوں جرہاں وات کٹ کے اس طرح پھیر مو جھ بھوگ پر لیں گا پھوگ ہے جہاں پر ہی نہیں جانتی دنکوں نہیں سی تو وہ بڑی مشکل نہ پر دا جانتا ہے جرہاں وات کٹ کے اس طرح پھیر جا کے کار پتا ہے مائنو کیاں دا ہے اثنہاں پھر ہون دی ہے زیرو میٹر ہی لگنے ہیں وہ بول دے رہی جو لڑ لگیاں سو تر گیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی وہ گناہ گار نہ رہی جس نے رو گردانی کی تی تے کام کی تے من مانی وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں ویچ پانی آؤ لو کو ٹیگٹ خریدو تھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سدہ رستہ سڑک محمدی میں کی کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چاوا ہنفی شافی مال کی حملی وے سارے چوڑ عقیدے آ جا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے الحمدللہ رب العالمین والا عبادت حقیق والسلام والا عبادت حقیق اللہ جتنے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ سب دانا قبول فرما سب انہوں دنیا آخر دیاں نعمتانہ ملا مال فرما میرے پائی حمزہ اور انہوں دے تایا جان انہوں دے پائیان دائے پروگرام کروانا اللہ قبول فرما اللہ صلو سارے انہوں نبی دی سنت دا پیروکار بنا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دیاں کبران جنت دے بغیچے بنا اللہ میری اہلیہ پائی شباز عبدالعفیس صاحب دیاں کبران دے کرونا عربہ رحمتہ نازل فرما اللہ جنہے بے اولاد نے نورینا اولاد نصیب فرما جنہے بے نماز نے اللہ نمازی بنا عبدالوحد صاحب نے عمزہ بھوڑنا ہے ہاں جاں عبدالسماد صاحب کے عبدالوحد صاحب حمزہ پائید والد محترم اللہ انہوں نے صحت اتا فرمائے اچھی کہہ دے آمین اللہ انہ دیاں والدہ محترمہ نے بھی صحت اتا فرمائے اور انہ دے جتنے عزیز و عقارب نے اللہ سب دے کراچہ اپنا امن سکون پیدا فرما جنہے میرے دوست احباب آئے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ انہوں نے دنیا آخرت دیاں نعم تنہ مال مال فرما ساڑے پائی مرزا دی والدہ واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے شفاہ اتا فرما اس طرح جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما جنہ انہوں اللہ بے اولاد نیک اولادان دے دے جنہ انہوں بیٹیاں دیتی ہیں انہیں نیک بیٹے دے دے اللہ میرے بیٹے انہوں بھی نیک بیٹے عطا فرما اللہ میرے بیٹے انہوں بھی نیک بیٹے عطا فرما ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع نالیم مطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کا ربی لعزت محسیفون والسلام علی المرسیون حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے علی المرتضہ سنو جانتوں پیارے نے حسنو حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے علی المرتضہ سنو جانتوں پیارے نے حسنو حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے جانتی نواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے چمپاتے چمیلی ہور حول بے شمارنے تھاؤ تھائیں سب نہ دے سوڑے مہ کارنے پر سوڑے نبی پاک نوں گلاب رہن دے میرے پائی چودری گلا مرتضہ اوڑے ساب گل لم کونی گل شاڑ کار کاریاں توجہ پرمانا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حشر دے دے ہڑ جدوں تو اپنے ستاؤن آئے سونے نبی پاک سانوسین نال لہن آئے تیکھی پر مونگے اللہ جی اے نے میرے امت حساب رہن دے اے نے میرے امت حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اللہ نے میرے سونے نو بڑا شان عطایا ہے حد میں نبوت دا تاج پہنایا ہے حد میں نبوت دا تاج پہنایا ہے اس سونے وہاں بنو وہاں برہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے ماشاءاللہ توڑی محبت ہے توڑا پیار ہے حفظ صاحب دا حقم ہے پھر میں کیوں نہ کہا جاؤں استاد جی بیس تے باندھ کرو سیٹن کرو کتے گیا پیس ہونڈا گیا کتے سیٹن گاری آ رہے دی بھی لیا چلو میرے نال سادی آدھیں گھر ویکھن تے چل لیے چلو میرے نال سادی آدھیں گھر ویکھن تے چل لیے آیا ایک لال سادی آدھیں گھر ویکھن تے چل لیے سونی آئے حس دو تے دن چڑ جاندھائیں سونی آئے حس دو تے دن چڑ جاندھائیں اونگلی اٹھا کے چن نوہ لاندھائیں ایندی چھڑ دنیے گال پوچھی گو سوان لاؤ سونی آئے حس دو تے دن چڑ جاندھائیں اونگلی اٹھا کے چن نوہ لاندھائیں ایسا با کمال سادی آدھیں گھر ویکھن تے چل لیے چلو میرے نال سادی آدھیں گھر ویکھن تے چل لیے آیا ایک لال سادی آدھیں گھر ویکھن تے چل لیے انتہائی توجہ تلجملہ سنوں گے ایمان تعدہ ہوئے گا سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا پھر میں کیوں نہ کیا جوان سونی آئے حس دو تے پیسہ بھی نکال دی ایوی پتہ لگا ہوں دیوہ ویکھن تے چل لیے چلو میرے نال سادی آدھیں گھر ویکھن تے چل لیے سونیاں ٹور دھتے جگ رک جاندھائیں دنیا ساری دا حسن اوٹھیں مک جاندھائیں دنیا ساری دا حسن اوٹھیں مک جاندھائیں ایسی سونی چالے سادی آدھیں گھر ویکھن تے چل لیے چلو میرے نالے سادی آدھیں گھر ویکھن تے چل لیے باییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی